یہ بھی آئی نہیں ہے ادھر ہی ہم نے ان کو بلا لیا تھا ہم نے کہا چلیں آج رات کو گپ چپ لگائیں گے اور رات کو لوگوں کو مندیں گے ہاں اور کھانا ہو وغیرہ مل کے کھاتے ہیں تو بس اب دا ہماری بریانی جو ہے وہ دم پہ چلی گئی ہے باپی آپ بھائی رکھتے ہیں اور ان کا بھی چینل ہے ان کے چینل پہ آپ ضرور جانا ہے لازمی جانا ہے آپ نے میرے چینل کا نیم ہے کیا نیم ہے مریم سیٹی مریم سیٹی ولاؤگ آپ نے لازمی آنے ڈسکریپٹی میں نے ایڈ دیا اچھا سو گائز اب ہم لوگ چلتے ہیں پلیٹیں شلیٹیں نکالتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یہ بیچاری تھا کبھی گئی ہے کب سے ریڈی کر رہی تھی اس نے بہت مزے کی لگ تو بہت مزے کیلئے آپ کھا کے بتائیں گے کیسی بنی ہے ٹھیک تو جی یہاں پہ بابی جو ہیں وہ دونوں مل کر چیز نکال رہی تھی اور بھائی بس بیٹھے ہوئے تھے باتشاہ تھے کہہ رہے تھے اور کھانے کا ویٹ کر رہے تھے تو بس اب یہ کھانا جو ہے وہ لگنے لگا ہے تو جی یہاں پہ یہ کھانا ریڈی ہو چکا تھا اور لگ چکا تھا اور بڑی مزے کی بریانی بنی تھی چھوٹی بابی نے بنائی تھی اور بہت مزے کے کھانے بناتی ہیں ماشاءاللہ میری دونوں بابی ہیں اور یہاں پہ بس اب کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد کیوا پھییں گے اور بس ہی ہی ہماری محفل جو ہے جمی رہے گئے بھائی حضرت بھائی جان گیا ہے بھائی پھرن آس کے ہم نے خوب گپ شپ کی اور بس اب ہمیں ہاں پہ بسٹر بنا لیے تھے ہم نے اور بچوں کو لٹا دیا تھا اور بھائی جو ہے میرے وہ نیچے سو رہے تھے ہم نے ان کو نیچے بستر ڈال دیئے تھے ویسے سو تھی چار پائیاں اور بھی لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں نیچے ڈال دیں ہم لوگ نیچے سو جائیں گے یہاں پہ نیکسٹ ماننگ شروع ہو گئی تھی اور بڑے بھائی بھائی گوستر بھائی ناشتہ کر کے ارلی ماننگ چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے بچوں کو نوبلائز کرنا تھا میں نے پچھلے بلاگ میں آپ کو بتایا تھا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوئے ہم بھی بکل ٹھیک ہیں ہم لوگ آج بڑی بھائی کی طرف جا رہے ہیں ان کی ویڈنگ انیورسری ہے تو یہ بھائی کی طرف سے ہے اور یہ میری طرف سے ہے تو یہاں پہ ہم سب ریڈی ہو چکے ہیں اور ہم جا رہے ہیں بڑے بھائی کی طرف کیونکہ بڑی بھائی نے انوائٹ کی ہے سب کو آج ان کی ویڈنگ انیورسری ہے اور انہوں نے کہا ہے سب نے وہیں کھانا کھانا ہے تو بس ہم لوگ تو سب ریڈی ہو چکے ہیں بھائیوں کا ویڈ کریں وہ جیسے آئیں گے ان کے ساتھ پھر ہم لوگ وہاں چلے جائیں گے بڑے بھائی کی طرف اور آج میں وہیں جا رہی ہوں تو میں ادھر ہی رہ جاؤں گی اب ایک ویک میں یہاں رہی ہوں اور اب ایک ویک ادھر رہوں گی اور پھر میں انشاءاللہ اپنے گھر چلی جاؤں گی ادھر سہی تو بس جی ماشاءاللہ ہوگا ہے تو پھر کچھ دن ادھر رہتی ہوں کچھ دن ادھر رہتی ہوں تو بڑا اچھا لگتا ہے بڑا پیار ملتا ہے اور چلیں جی اب ادھر جاتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو جی یہاں پہ ہم پہنچکے تھے بڑے بھائی کی طرف اور سب گپ شپ کرے تھے اور جسے کا خال چال پوچھ رہے تھے اور آج میں آپ کو اپنے بھائیوں کی گپ شپ بھی سنواتی ہوں آپ کو مزا ہے گا سن کے ہم پنجابی ہیں تو سنیں ہماری پنجابی لینگلیش آپ لوگوں کو بڑے مزے کی کپ شپ سننے کو ملے گی اور یہاں پہ ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے تو جو میری بڑی بھائی ہیں ان کی جو امی ہیں وہ بھی انہیں کے ساتھ رہتی ہیں امی ابو تو وہ ہم سب کو کہہ رہی تھی کہ سب لوگ پنجابی بولیں گے اور ہم لوگ آئے تھے تو ہم سے پوچھ رہی تھی کہ آپ لوگ سب کہاں کہاں سے آئے ہیں ایسے ہی بس مستی میں مزاق میں تو چلیں ہی سنتے ہیں اور آپ کو مزاق سننے کے بھی بھی آئے جیدی کھلوڑ روزہ پھر میں نے برطن دو ہم اللہ ہم بچے گھارہ لے کیونک پھر لی در کوئی چلیں خو placebo اللہ غلار انہیں کنا ہوں کنا ہوں خوان کر خوان سے شپوان سے ڈواپنا ج Smash ہم شمال کر چلیں ٹھیک چلیں ٹھیک بن کو روٹی خوان prophe지 적으로 گجمنٹی الدروازہ چلٹ پہ لے پیرا چلیں حسن ہے او blade چیٹی پولی چٹ چوٹ گائن منڈی ربibt سے دو دروازے دو دروازے گائی منڈی دو دروازے ایک بار اندرون گائی منڈی ایک اندر گائی منڈی چھے ہو گئے پیرہ دروازہ سات دروازے ہو چکے پیرہ دروازہ پاک ٹھیک ہے اٹھ میں دوارہ دروازہ دوارہ موری اٹھ دروازے میں پیرہ دروازہ تو جی سنی آپ نے ہماری گپ شپ کیسی لگی آپ کو ایک چل میں ہم سب جو ہے نا بھیرہ سے بھیرہ سیٹی سے بیلونگ کرتے ہیں ہمارا آبائی شہر ہے وہ تو بس ایک دوسرے کو نا اس کے پاس جو آس پاس کے علاقے ہیں تو ان کا نام لے کر نا ایک دوسرے کو بس چھیڑتے ہیں اسی مزا کرتے ہیں اور یہاں پہ وہی چل رہا تھا کہ فلانا یہاں سے آیا فلانا وہاں سے آیا تو اس کے بعد جی بڑی بھابی کے جو ابو ہیں وہ آگئے تھے اور وہ کہنے لگے آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں بھیرہ سے تو اس کی جو آٹھ دروازے ہیں ان کے نام بتائیں تو بس باری باری بھائی جو ہے نا ان کے نام بتانے لگ گئے تو انہوں نے کہا آٹھ دروازے جو ہے نا وہ پورے کرنے تو بس یہی چل رہا تھا اسی مزاق تو جی اس کے بعد آگیا تھا کھانا کھانا بہت بہت مزے کا تھا تو جی اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اور پھر مووی لگا لی تھی بھائی نے اور پھر بھائی نے تو جی اس کے بعد آگیا تھا کیک اور کیک بہت ہی خوبصورت تھا بھائی نے آرڈر پہ تیار کروایا تھا بہت ہی مزے کا بھی تھا تو اس کے بعد اب بس ہم کیک کٹ کریں گے اور جو ہم گفٹ لے گیا تھے وہ دیں گے بھائی کو تو جی بس اللہ تعالی یہ محبتیں یہ جو ہمارا بانڈ ہے اس کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے اور دلوں میں دوسرے کے لیے نفرتیں اور دوریاں نہ پیدا ہوں بس اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی ہمیشہ بٹھائے رکھے اور بس اس طرح جب بیٹھے ہوں تو ماں باپ کی کمی تو سوری میں تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتی ہوں جب بھی اس طرح ہم سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ ان کی یاد آتی ہے جب بھی ہم اس طرح بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں اس طرح دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے تو اللہ تعالی بس ہمیں ہمیشہ اسی طرح ایک دوسرے سے پیار کرتے رہے ہیں اور عزت کرتے رہے ہیں آج کا میرا ولوگ یہی تک تھا اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب شروع کیجئے گا آپ سے ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ